ہاں بھائی بات کچھ ایسی ہے میرا نام مدد علی ہے اور احمد بھائی جو مجھے پیار سے علی بلاتے ہیں اوکے ٹینک یو ہاں تو بھائی بات کچھ ایسی ہے کہ میرا آج کا ویلوگ آپ کو ہو سکتا ہے شاید بورنگ لگے کیونکہ آج میں صرف باتیں کروں گا اور میں اس کمرے سے باہر نہیں جاؤں گا تو اگر آپ کو میرا یہ ویلوگ بورنگ لگے تو آپ اس ویلوگ کو سکپ کر کے میرے پرانے ویلوگز دیکھ لیجئے گا اگر آپ بور ہو جاؤں تو اور جو میں آج آپ سے بات شیئر کرنے چاہتا ہوں یہ میں پچھلے کافی اٹھ سے سوچ رہا تھا کہ آپ کو اس بات سے آگاہ کیا جائے تو آج موقع بھی ہے اور ماحول بھی ہے تو میں نے سوچا کہ آج آپ کو بتایا جائے تو سب سے پہلی بات جو مجھے آج آپ سے شیئر کرنی تھی وہ یہ کرنی تھی کہ میں نے پچھلے کچھ عرصے میں جب جب میں نے فیڈبیک کے لیے اسٹیٹس لگایا یا میں نے کسی سے پوچھا تو مجھے ایک فیڈبیک تو مجھے ایک فیڈبیک کومن ملا تھا اور کسی سے وہ یہ تھا کہ آپ کا جو جو وے آف ٹاکنگ ہے وہ کیچی نہیں ہے وہ لوگوں کو انگیج نہیں کرتا تو اس پہ ایمپرویمنٹ لانے کی کوشش کرو اور یہ بات میرے دل پہ لگی اور میں نے اپنے بلوگز دیکھے اور مجھے باقی میں سوچ ہوا کہ میرا جو وے آف ٹاکنگ ہے وہ باقیوں کی طرح اٹریکٹیو نہیں ہے جیسے آپ فرض کر لیں ارفان جونے جو ہو گیا یا رضا سمو ہو گیا اور مورو ہو گیا یا یکھان ہو گیا یا اور بلوگرز کنیک بیکاشان وغیر ہو گیا تو ان کے جو بولنے کا انداز ہے وہ کیچی ہو جاتے ہیں اور میرا بلکل بھی نہیں ہے تو میں اس چیز پر کافی ایمپرویو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور میں نے پچھلے کچھ تین چار دنوں سے میں کافی ویڈیوز دیکھ رہا ہوں جس میں اپنا بولنے کا انداز اور میرا جو اردو بولنے کا انداز ہے اسے بیٹر اینڈ بیٹر کیا جائے ڈیس بیڈیس تو کام جاری ہے اور انشاءاللہ اسے ایمپرویو کر دوں گا اور دوسری بات یہ تھی کہ جب میں نے یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا تھا تو میں ایک چیز بہت سوچتا تھا کہ میں اتنا آلسی ہوں تو میری جگہ پر ولوگز کون بنے گا میری جگہ پر ایڈٹ کون کرے گا میری جگہ پر لوگوں کے سامنے بولے گا کون تو یہ چیز میرے دماغ میں بہت گون چی تھی لیکن ڈیس بی ڈیس اور اہستہ اہستہ میں نے جب بلوگ ریگولر بنانے شروع کیے اور اسے ریگولر ایڈٹ کرنا شروع کیا تو الحمدللہ میں کافی چیزیں ایمپرویو کر چکا تھا جیسے کہ میری ایڈٹنگ ہو گئی تھی کیونکہ آپ جو میرے پہلے فرسٹ لی میرے بلوگز دیکھیں گے تو وہاں پر نہ میرے ایڈٹنگ ہوتے تھے اور نہ میرے بات کرنے کا انداز کوئی اچھا ہوتا تھا کیونکہ مجھے پرسنلی میرے پرانے بلوگز نہیں پسند لیکن میری بیگننگ مہی سے میری سٹارٹنگ مہی سے میرا بیسک مہی سے تو مجھے وہ چیز ایسٹ کرنی ہے اور میری سٹارٹنگ مہی سے تو زیاد کی بات ہے تو مجھے قبول کرنی ہے کہ میں کیسے سٹارٹ ہوا تھا تو پرانے بلوگز کے کمپیر آج کے جو میرے ریسنلی کے جو میرے بلوگز ہیں تو مجھے کافی سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ میں مجھے کافی ایپرووڈ کر چکا ہوں میرے وی آف ٹاکنگ میں میرے ایڈنگ میں میرے میوزک یوز کرنے میں تو یہ چیزیں ڈیز بے ڈیز الہمدللہ مجھے کافی ایپرووڈ رہ گیاں مجھے اور ویسے بھی کہتے ہیں جب تک آپ اپنے کام سے خود سیٹسفائی نہیں ہو سکتے تو کوئی بھی آپ کے کام سیٹسفائی نہیں ہو سکتا تو سب سے پہلے خود کو سیٹسفائی کرنا جائیے اور الحمدلہ میں اپنی کام سے سیٹسفائی ہوں اور دوسری بات تو میں نے اپنے یہ بلیک بیگراؤنڈ شیٹ آن لائن آرڈر کیے وہ بھی ایک دو دنوں میں انشاءاللہ آ جائے گی تو میرا بیگراؤنڈ اس سے کافی بیٹر ہو جائے گا تو یہ ایک اچھی بات ہے اور آج کی سب سے ایمپورڈنٹ بات یہ کہ الحمدلہ میرے یوٹیوب پہ کافی گروتھ ہونے لگ دیئے جیسے میرے سبسکیبرز میں میرے ویوبرز میں الحمدلہ تو یہ کچھ باتیں تھی جو مجھے آپ کو بتانی تھی امیدن اتنا بورنگ نہیں ہوگا جتنا آپ نے سوچا رہا تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے بلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ بات یہ جو مجھے آپ کو آج بتانی ہے وہ یہ بات ہے کہ میں نے